السلام علیکم دوستو یہ اے گریڈ چوزہ لے کے بہترین بروڈنگ کر کے جن بھائیوں کو یہ ایشو آرہا ہے کہ وہ چوزہ کی بروڈنگ نہیں کر رہے جن سے چھوٹا چوزہ پلتا نہیں ہے ان کے لئے اے گریڈ چوزہ لے کے بہترین پٹھی اور پٹھے مکس مال میں سیونٹی پرسنٹ پٹھیوں کے ساتھ بہترین مال جو آج بتیس دن کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو دستیاب ہے کم سے کم آپ دوستوں نے اس کے جو پیس لے لے ہیں وہ آپ دوست جو ہے اس کے پیس پچاس پیس سے کم نہیں ملیں گے ویسے تو یہ سو دھائی سو پیس ہے یہ والا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سب اے ون کوالٹی کا ہے دوستو باہر دیکھیں موسم بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں بارش کیا موسم ہے ٹھیک ہے باہر بارش اور اندر دیکھیں یہ مال اے ون کوالٹی کا جو دوست کہتے ہیں نا ہمارے پاس جو چکس ہیں وہ اچھی کوالٹی کے نہیں آئے ہمیں چکس جو ہے وہ پالنے نہیں آتے چھوٹے چکس تو ان کے لئے یہ بڑے چکس لائے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اور یہ انڈوں کی بہترین پیداوار دیں گے ٹھیک ہے اے گریڈڈ کوالٹی چوزا ہے آپ کو یہ دکھا دو اس کی کوالٹی یہ دیکھیں پوری طرح کورڈ ہے یہ دیکھیں پٹھی ہے بہترین چھیک ہے اور اس کا بزن جو ہے دھائی سو سے تین سو گرام کی ایورج ہے یہ جن دوستوں کو چاہیے وہ دوست ہم سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں اور اس کی تمام ویکسین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گمبورو کی اینڈی آئی بی کی اینڈی لسوٹا کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں گمبورو کی اینڈی لسوٹا تمام اور جنٹا کی ویکسین پہلے دینے یہ دیکھیں اس کی خوبصورت برائٹ خوبصورت شائنی آنکھیں اس کے بہترین فیدر دیکھ لیں آپ لوگ ٹھیک ہے اس کی سہون سننے آپ لوگ اس کا کور دیکھ لیں پوری طرح سے چوزہ ہو رہا ہے یہ اے ون اور یہ اس کا ایکٹیو پن دیکھ لیں آپ لوگ دوستو یہ کسی بھائی نے چھوٹے لیول پر یہ سٹپ بنایا ہوا ہے جو دوست یہ چوزہ لینا چاہتے ہیں آگئے سربیوں میں انڈے لینا چاہتے ہیں اور بہترین بجٹ میں یہ لینا چاہتے ہیں تو جو دوست یہ دائی سو مال یہ سو مال اٹھائے گا اس کو یہ جو یا پچاس بھی اٹھائے گا تو یہ جو ہے تین سو پچھتر روپے کا ایک چیز بھی آ جائے دوستو آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پھیری والوں سے چوزے لیتے ہیں آپ لوگ وہ مر کیوں جاتے ہیں آپ کے جو آپ پھیری والوں سے چوزے لیتے ہیں نا وہ چوزوں میں ویکسین کوئی دیو بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جب چوزا وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو وہ ایسی ایسی نسل کی میڈیسن چلاتے ہیں ٹھیک ہے جت سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا اندر جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے چوزے کا جس کی وجہ سے شیڈ کے مال کا آپ کے گارہ آکے یہ پلتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور انڈریکس لی آپ کو لاس ہوتا ہے تو یہ مال آپ کے لیے بہترین ہے جو اس میں آسٹالوگ کے چکس بھی ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اسی ریڈ پر ملیں گے کیونکہ یہ آسٹالوگ بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم نے خود اس کو انڈا لگوا کے اس کو تیار کروا اپنا پریڈر ہمارے پاس موجود ہے تو جو دوست لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں لیں ٹھیکس پر وارڈ ریبر پورٹی ریٹ اپ ڈیٹ کی بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک مہینے کا ایک دن کا اور آپ لوگوں کو یعنی دو سو پچاس گرام کا اور جو آپ لوگوں کو دو ماہ کا اور پنتالیس ان کا چوزہ آویلیبل ہے اور اس کی ریٹ اپ ڈیٹ کی بات کریں گے جس میں لہمن براؤن ہے آسٹالوگ پیک گولڈن مشری ہے آرہی آرہی بونس براؤن ہے ٹھیک ہے یہ ساری اپ ڈیٹ آپ دوستوں سے شیئر کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوست چینل پر نئے ہوئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کر لیں جی بیور سب سے پہلے میں گولڈن مشری کی بات کرتا چلوں گولڈن مشری کا ایک ماہ کا چوزہ ہمارے پاس آویلیبل ہے کارگو آلو اور پاکستان ہے کم از کم آپ لوگ پچاس پیس لے سکتے ہیں تو جی بیور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ گولڈن مشری کا چوزہ ہے یہ آپ کو تین سو پچاس روپے کا ایک پیس ملے گا نیکس آپ کو بات کرتا چلیں کہ ہمارے پاس آسٹرالوب کا چوزہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے آر آئی آر کا گولڈن مشری کا اور لوہمن براہ اچھا تو بیور آپ کو بتاتا چلیں کہ مکس مال کے اندر جو ساڑھے چار سو پائنسو گرام کا چوزہ ہے وہ آپ دوستوں کو ملے گا چھے سو پچاس روپے کا فی پیس کارگو چارجز آپ لوگوں نے دینے اچھا اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس آسٹرالوب جو ہے اس کا ایک دن کا چوزہ ایک سو ساٹھ روپے کا گولڈن مشری کا ایک دن کا چوزہ ستہ روپے کا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس جو آرہ ی آرہ ہے وہ اس کا ایک چوزہ ایک سو ستہ روپے کا ملے گا باؤنس براؤن جو دوست انٹرسٹڈ ہے باؤنس براؤن کے اندر دو سو پچاس روپے کا ایک چوزہ ڈے آلڈ کی بات ہو رہی ہے یہ اور جو لہمن براؤن کے اندر انٹرسٹڈ ہے ان کو ایک پیس جو ہے لہمن براؤن کا وہ ان کو ملے گا دو سو بیس روپے کا اچھا دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ چوزہ مال ہم سے کیسے لے سکتے ہیں یہ مال آپ نے چالیس پرسنٹ پیمٹ پہلے دینی ہے باقی جو پیمٹ آیا جس دن آپ کا کارگو آئے گا اس دن آپ نے پہلے ڈوانس جمع کروانے گا جنہی 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 کارگو ہم تیار کریں گے اس کی ویڈیو بنائیں گے وہ ویڈیو آپ دوستوں کو شیئر کریں گے ٹھیک ہے پھر اس وقت آپ نے ساٹھ پرسنٹ پیمٹ لگا دینی ہے اور ساٹھ پرسنٹ جب آپ پیمٹ لگوا دیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو ہم گاڑی والے سے بات کروائیں گے گاڑی والا آپ کو بتائے گا کتنے بجے وہ پہنچے گا اب تک اور آپ لوگوں نے اپنا مال جو ہے وہ گاڑی والے سے لے لینا ہے اور یہ پروسیجرہ کارگو چارجز آپ نے دینے اور اگر بڑا چوزہ ہوگا تو اس میں ٹوکریوں کا چارجز بھی لگیں گے اچھا ویبر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ ایک اور اچھی چیز ہم نے کیا حضرت کو بائش اپنا مال سیل کروانا چاہتے ہیں پورے پاکستان سے تو وہ نیچے ہمارا ویٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر ہے اس میں آپ لوگ آئیں اور ہم آپ کا مال سیل بھی کروائیں گے اور اچھے ریٹ پر سیل کروا دیں گے اور جن دوستوں کو چاہیے ہوگا وہ اپنا مال لے سکتے ہیں چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب لازمی کریں